موسیقی اسلام علیکم دوستو اب ہم نے دیکھا جو ویریابل ہے کل لاسٹ والے لیکچر میں کہ ویریابل کا مطلب کیا ہوتا ہے ویریابل جو ہے ویریابل کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہے تین چیزیں سب سے پہلا جب ہم نے کل لکھا تھا x is equal to 5 تو جو x ہے وہ left side میں آتا اور 5 جو ہے وہ right side میں آتا ہے تو جو actual store ہم کریں گے ویریابل میں وہ ہمیشہ ہم right side میں لکھتے ہیں اور اس کا reason میں نے کل بولا تھا کیونکہ is equal to جو ہے اس کو ہم بہتے ہیں assignment operator اس کا کام ہے transfer کرنا from right towards the left اسی لئے جو ہمارے پاس ویریابل ہیں ان میں جو ہم value store رکھیں گے وہ ہمیشہ right side میں لکھا جاتا ہے اور جو ہم value store رکھیں گے اس کو ہم اسی لئے کہتے ہیں right value اور اسی لئے جو ویریابل کا نام ہو گا یا address ہو گا اس کو ہم بولتے ہیں left value تو ہمارے پاس یہاں پہ ویریابل میں جو میں نے store رکھا ہے وہ 5 ہے تو وہ یہاں پہ ہے تو ویریابل کے ساتھ میں نے بولا تین چیزیں associate ہے ایک وہ چیز جو اس میں store رکھیں گے x is equal to 5 تو میں نے 5 store رکھا ہے تو 5 ہے دوسرا ویریابل کا نام وہ ہے x اور تیسرا ہے 1002 یہ ہے ویریابل کا address کیے کس address میں memory location میں store ہے تو تین چیزیں ہوتی ہیں ویریابل کے ساتھ associate جو کل ہم نے نہیں دیکھی تھی اب ہم دیکھیں گے program تو کل ہم نے یہ program دیکھا تھا اس میں جو پہلی تین چیزیں ہیں int x int y اور int z اس کو ہم بولتے ہیں declaration جو کل میں نے بولا تھا اس میں ہم پہلے ہی memory لیتے ہیں program کیلئے جو memory خرج ہو گئے پہلے ہی اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں تاکہ کوئی اور program وہ جگہ نہ لے جائے تو اس کو ہم بولتے ہیں declaration جب ہمیں پہلے ہی memory لینے پڑے تو memory جب ہم لیتے ہیں اس کے بعد screen پہلے جو program ہے وہ load ہو جائے گا memory میں اس کے بعد screen آ جائے گی اس کے بعد ہم CLR SCR کر سکتے ہیں c language میں آپ declaration سے پہلے CLR SCR use نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے x کا value دیا اور y کا value دیا اس کے بعد finally z کا ہمارے پاس value آ گیا z is equal to x plus y تو ہم نے یہاں پہ کیا کام کر دیا اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے اس program کو تو یہاں پہ ہم نے ایک تو declaration کر دی اور میں نے کام کر دیا screen کو ساپ کر دیا اس کے بعد x is equal to 8 y is equal to 9 لکھا اس کے بعد اس کی calculation ہو گئی x کا plus ہو گیا y کے ساتھ اور وہ store رہ گیا z میں تو اس کے بعد ہم نے print out نکالا sum is equal to mod d کما z تو sum is equal to final output جو screen پہ دکھائی دے گا وہ کیا ہے وہ ہے sum is equal to اور mod d کی جگہ آ جائے گا z کی value ہم یہ 8 اور 9 کا plus کر دے گا اور z میں value دے گا تو اب جب میں اس کا program run کر دوں گا تو control f9 میں یہاں پہ کر دوں گا یا سیدھے run پہ جاؤں گا تو shortcut میں میں نے control f9 کر دیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس نے اوپر دکھا ہے sum is equal to 70 تو space یا کچھ بھی پریس کر کے ہم واپس لائیں گے screen کو تو جو ہمارے پاس یہ program تھا اس program میں ہم نے یہ کام کیا تھا کہ ہم نے تینوں چیزیں int xyz جو ہے الگ الگ لکھی ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں اس int xyz کو ایک ہی ساتھ میں لکھ سکتے ہیں for example میں اس کو ایسے بھی لکھوں int x کاما y کاما z اس کے بعد terminator ڈال دیں گے یا میں ایسا بھی کام کر سکتا ہوں کہ میں لکھوں گا یہ x اور y جو ہے اس کا value بھی اوپر لکھ سکتے ہیں تو میں لکھوں گا ادھر int x is equal to 8 کاما y is equal to 9 کاما z تو اس طریقے سے بھی ہم program کو لکھ سکتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا program اب بہت شارٹ ہو گیا ہے اب آج جو چیز ہمیں دیکھنے ہے یہاں پہ scanf function اب scanf function جو ہے اس کا استعمال ہم کیسے کریں گے تو scanf function کو سمجھنے کیلئے میں یہاں پہ کام کر دوں گا پہلے ہم دیکھیں گے اگر میں اس program کو run کر دوں میں پہلے run کر دیا program کو دکھائے گا sum is equal to 70 تو اگر میں کسی انسان کو دے دوں وہ اگر اس کو run کر دے گا اس کو ہمیشہ output دکھائے گا sum is equal to 70 تو میں چاہتا ہوں جو میرے پاس program ہے user جو input دینا چاہیے اس کے بعد اس کو output ملنا چاہیے اسی لئے ہم یہاں پہ جو ہم نے پہلے ہی sum x is equal to 8 لکھا اس کو ختم کر دیں گے اور جو ہم نے پہلے ہی y is equal to 9 لکھا ہے اس کو ختم کر دیں گے اب ہم کیا کریں گے اس x اور y کے بدلے ہم جیسے input لینے کیلئے میں یہاں پہ function یوز کروں گا وہ ہے scan f تو میں نے یہاں پہ clear screen کے بعد میں چاہتا ہوں میں input دینا تو input میں چاہوں گا تو program میں بھی یہ ہی سے لکھوں گا لیکن میں کام کروں گا میں user سے لے لوں گا اگر میں user سے چاہتا ہوں input آنا چاہیے تو اس کے لئے میں function use scan f اور میں دو brackets میں لکھوں گا پہلے لکھیں گے mod d اور اس کے بعد double quotes کے بعد لکھیں گے gamma اور اس کے بعد میں لکھوں گا جو variable مجھے store کرنا ہے x تو x کے پہلے ہم لکھتے m percent اس کے بعد لکھیں گے x it means جو بھی value user دے گا وہ رہے یہاں پہ میں terminator ڈالا اس کے بعد مجھے y چاہیے store کرنا ہے تو میں لکھوں گا either scan f bracket start کر دیں گے اب اس کے اندر بھی میں ایسے ہی y کو store کر دوں گا کس format میں normal decimal format d mod d comma y m percent of y so اب جب میں scan f 2 commands استعمال ki x or y koo input دینے کے لیے x or y input دینے کے لیے تو جب user دیتا ہے input for example 5 لکھے گا 5 store x and decimal format variable store r اس طریقے سے scan f command run ہو جائے گی y address m percent of y store and mod d decimal format to ab program run run کروں گا ctrl f9 to jab program run run to run 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 to to run to 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 run لیکن مجھے پاتا ہے کہ میں نے پروگرام کو کس طریق سے لکھا ہے پروگرام کے لئے مجھے اب مجھے input دینا ہے تو اس لئے میں پہلے کوئی نمبر دے دوں گا for example میں نے دے دیا 5 اب میں انٹر کروں گا اب یہ پھر بھی کام نہیں کر رہا ہے تو اب میں کوئی اور نمبر دوں گا سپوز 7 تو اب جب میں انٹر کر دوں گا 5 جو پہلا تھا یہ x میں سٹو رہ گیا 7 جو دوسرا تھا y میں سٹو رہ گیا اب دونوں نمبر تو سکین ہو گئے اب جب میں انٹر کر دوں گا یہ دکھائے گا sum is equal to اور z کا value جو z میں آئے گا sum in کا تو اب user کے لئے تو پروگرام بن گئے اب user اپنی مرضی سے کوئی بھی input دے سکتا ہے تو یہ فائدہ ہے سکین ایف کا لیکن یہاں پہ ایک بات ہے کہ جب میں پروگرام کو run کرتا ہوں تو مجھے سکین پہ کچھ دکھائی نہیں دیتا مجھے پتا ہی نہیں چلتا ہے مجھے کرنا کیا ہے اس لئے user کے لئے کوئی message ہونی چاہے enter the value of x تب جا کے وہ 5 enter کرے گا پھر آنا چاہے enter the value of y تب جا کے وہ 7 enter کرنا چاہیے تو اس لئے دونوں سکین ایپل سے پہلے میں printf command دیکھ سکتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے لیکن user کے لئے یہ preferable ہے user کو اسے پتا چلے گا کہ مجھے کرنا کیا ہے اس لئے میں printf کے اندر لکھوں گا double quotes کے اندر یہاں پہ میں لکھوں گا enter the value of x enter the value of x اسی طریقے سے میں کیا کام کر دوں گا x کے بعد y کے لئے میں ایک message لکھوں گا printf اور اس کے بعد یہاں پہ جو message لکھوں گا میں تو اس میں میں لکھوں گا enter the value of y تو اب کیا کام ہو جائے گا enter the value of y تو اگر میں یہاں پہ کچھ بھی text لکھوں وہ چلے گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی problem نہیں ہے تو اب اگر میں program کو run کر رہا ہوں تو پہلے ہی دکھائے گا enter the value of x اس کے بعد screen رکھے گی کیونکہ scan app اس کو آگے نہیں چلنے دے گا جب تک ہم کوئی number input نہ دے گی اسی طرح کیسے بعد میں screen پہ آئے گا enter the value of y اس کے بعد screen پھر سی رکھے گی جب تک ہم y کا value نہیں دیں گے تو y کا value دے دیا اس کے بعد calculation ہو گئی اور screen پہ اس کا output دکھائی دے گا تو program run کر رہا ہوں control f9 تو یہاں پہ warning کوئی دکھا رہا ہے printf میں کچھ گڑھوڑ ہو گئی ہے printf لکھنے میں تو میں نے printf میں لکھا ہے مجھے printf لکھنا تھا تو یہاں پہ ہو گئی ہے PRINF تو اس printf تو اب کیا ہم نے کیا آپ میں run کر رہا ہوں program تو control f9 تو program دکھا رہا ہے enter the value of x تو اب میں کیا کام کروں گا میں یہاں پہ کوئی value دوں گا اگر میں سیدھے enter کر دوں گا ہزار بار بھی تو یہ کچھ نہیں کرے گا جب تک کہ میں کوئی value نہ دے دوں میں نے دے دیا 8 enter کر دیا یہ دکھا گیا enter the value of y میں نے دے دیا suppose کر دو سیکس تو enter کر دیا تو اس نے دکھایا sum is equal to 14 8 plus 6 6 is equal to 14 تو ہو گیا کہ scanf function کا ہمیں اب سمجھ میں آگیا کہ scanf function کو ہم کیسے استعمال کریں گے